بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کجرات کی ایک لڑکی جو لاہور کے ہوسٹل میں رہ رہی تھی یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئی تھی اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ میں اس کی جان چلی گئی پھر وہ اس کا جو بائی فرنڈ تھا اس کو ہوسپٹل لے کر جا رہا تھا مردہ حالت میں اور وہاں ایمرجنسی وارڈ میں پھینک کر چلا گیا جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے بعد بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس بندے کا نام ہوتا ہے اسامہ پھر اس کے پکڑے جانے کے بعد بہت بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں آپ کو ساری سٹوری کا پتہ ہوگا اب وہ گرفتار ہے اس کے اوپر ایف آیار درج ہو چکی ہے قانون کی گرفت میں ہے اس وقت میڈیا پر آپ نے اس حوالے سے بہت سارے پروگرامز بہت ساری خبریں دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر بھی بہت سارے انٹریوز آپ نے دیکھے ہوں گے اس حوالے سے لیکن ہم پاکستانیوں کی ایک بیماری ہے ہمیں سٹوریز میں کہانی میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے لیٹس پوز یہ والا جو واقعہ ہوا ہمیں یہ ضرور جاننا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کہا پر کب کیسے کتنے لوگیں نے یہ سب کچھ کیا کب کب کرتے رہے یہ کہانی کب شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی ان کا ریلیشن کیسے ہوا فون پر بات ہوئی میسج پر بات ہوئی فیس بک پر بات ہوئی ووٹس ایپ پر بات ہوئی یا یونیورسٹی کے اندر یہ بیش میٹ تھے یا کلاس فیلو تھے یا سینئر جونئر تھے ہمیں ان چیزوں میں ضرور انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے اس چیز پر نہیں آنا کبھی بھی کہ یار اس کا حل کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے میں اپنی رائے اپنی اوپینین آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس اپنی کوئی رائے یا اوپینین یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس کا تو آپ نے میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اگر کومنٹ سیکشن میں آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ نے میرے انسٹاگرام یا ٹوٹر اکاؤنٹ پر جس کے لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے وہاں پر جا کر میرے ساتھ یہ آئیڈیا اس کا سولوشن ضرور شیئر کرنا ہے میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو واقعہ آیا ہے ہوسٹل کے اندر پیش آئے لڑکی کے ساتھ پہلی بات شاید آپ لوگوں کو بری لگے بالخصوص ہوسٹل کی جو لڑکیاں ہیں لاہور کے اندر ان کو بری لگے اس میں صرف لڑکے کا قصور نہیں ہے دونوں کا قصور ہے اب یہ نہیں کہ لڑکے نے اس کے ساتھ جو ہے زبردستی کی یا زیادتی کی ایسا نہیں ہے اس ٹوٹل کیس میں آپ کسی بھی انگل سے دیکھ لیں کوئی بھی نیوز چینل کوئی بھی اقبار اٹھا کر دیکھ لیں اس واقعہ سے متعلق کبھی نہیں لکھا گیا کہ یہ کوئی ریپ ہوا ہے تو ایسا اس میں بالکل سین نہیں ہے دونوں کی دوستی تھی دونوں کی مرضی تھی دونوں کی رضا مندی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا اب ہم نے کرنا کیا ہے بالخصوص وہ لوگ جن کے بہن بھائی یا جن کے بچے دوسرے شہروں میں ہوسٹلز میں رہتے ہیں وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں یا وہاں پر نوکری کرنے جاتے ہیں خدا رہا آپ لوگوں سے میری درخواست ہے ینیورسٹی پہ پہلے آتا ہوں کہ ینیورسٹی کے اندر سمیشتر کی فیض ستر ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تک ہوتی ہے تو یار اگر آپ اپنے بچے کو ڈھائی لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ بیج سکتے ہیں اور آپ سنابان میں رہتے ہیں یا گجرات میں رہتے ہیں اگر ڈھائی لاکھ جہاں بیجنا ہے تو ڈھائی ہزار روپیہ کرایا لگا کر آپ ینیورسٹی جائے وہاں سے چلان فارم نکلوائے خود اپنے ہاتھوں سے جا کر بینک میں بھرے وہ ہوتا کیا ہے اب ایک ینیورسٹی میں ایک سمیشتر میں آپ کے پاس سبجیکٹ ہوتے ہیں چار یا پانچ یا چھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بچے کیا کرتے ہیں بالخصوص ہوسٹلز کے بچے اور وہ لوگ تین سبجیکٹ رکھتے ہیں اور ایک یا دو سبجیکٹ کی فیسے کھا جاتے ہیں اس میں عیاشیاں کرتے ہیں اب میں یہ صرف اور صرف یہاں پر میں لڑکیوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا جو لڑکے اور لڑکیاں جو بھی ہوسٹلائزے دوروں میں سے ان کے والدین خدا کے لیے آپ ان کی فیسز بھرنے کے لیے لاہور اگر آپ کے بچے پڑے لاہور آئے اگر سلام آباد رہتے ہیں تو سلام آباد جائیں خود جا کر بینک میں وہاں پر جمع کروائے بچے آپ کے ساتھ بہت فلمیں چلائیں گے بہت زیادہ فلمیں جھوڑ بولیں گے ابو وہ چلان فرم ایسے نکل رہا ہے چلان فرم تک کی فوٹو کاپیاں چلان فرم کو ایڈٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس دور کے اندر موبائل کے اوپر آپ کا چلان فرم ایڈٹ ہو جاتا ہے تو والدین اور جن لڑکوں کے بھائی یا بہن دوسرا شہر میں پڑتے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں فیس کے معاملے میں کیونکہ پیسو کے بعد یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے ہوسٹلز کی بات کرتے ہیں ہوسٹلز انتظامیاں ایسے معاملات میں ہنڈرڈ پرسنڈ قصور وار ہے وہ کیسے ہے ہوسٹلز میں لڑکوں کی ٹائمنگ دس بجے تک ہوتی ہے رات لڑکیوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے رات آٹھ بجے تک اگر آپ آگئی تو ٹھیک نہیں تو اس کے بعد ہم گیٹ بند کر دیں گے لیکن ہونا کیا چاہیے گے اگر آٹھ بجے تک لڑکی نہیں آتی تو لڑکی کے والدین کو بقاعدہ کال کر کے بتایا جائے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتل کی منجمنٹ ہوتی ہے یا اس کے کہتے ہیں واشمن کہتے ہیں یا اس کا چوکی دار ہوتا ہے جو بھی وہاں پہ عملہ ہوتا ہے یہ ان لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے ان کو رشوت میں کیا دیا جاتا ہے سگرٹ کی ڈبی سو دو سو روپے کبھی پیزا کھلا دیا جاتا ہے کبھی ٹپ دے دی جاتی ہے جس کے بعد وہ خاموش رہتے ہیں اگر اسامہ کے یہ جو لڑکی کا مڈر ہوا ہے اس کیس میں اگر دیکھا جائے پولیس ٹھیک سے تفشیش کرے تو اس میں ساری کہانی آ جائے گی اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہوسٹل انتظامیہ کا یہ قصور ہوگا کہ یہ لڑکی کئی مرتبہ اپنے ہوسٹل نہیں گئی ہوگی اس لڑکے کے ساتھ باہر کئی راتیں گزار رہی ہوگی تو اس میں ہوسٹل انتظامیہ کا بھی بالکل ہاتھ ہے ڈریکٹلی نہیں ہے لیکن اس طرح سے کرپشن کے کر کے اس طرح سے چوری چھپ کے پیسے لے کر ان کو ڈیل دے کر ان کو یہ چیز ان کو باور کروا کے کہ بھائی ہم تمہارے گھر نہیں بتائیں گے تو اس سے بچوں کو ہوسٹلہ ملتا ہے اور بچے اور بچیاں اس چیز کو بہت مزاق میں لیتی ہے تیسری اہم بات خدارہ اگر آپ کے بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا پھر وہ وہاں پر نوکری کر رہے ہیں تو کم از کم بچیاں اگر آپ کی پڑھ رہی ہے یا بہن ہے آپ کی تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں ان کو بتائے بغیر جائے اور وہاں پر چھاپا مارے اور پوچھے اور اگر لڑکے پڑھتے ہیں تو کم از کم مہینے میں یار ایک مرتبہ تو جا کر آپ ضرور پوچھے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا ہے یہ تو چلو میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کر دیا بہت سارے کیسز ہو چکے ہیں بلکل اس میں لڑکیاں نہیں مری لیکن اس میں ابورشن ہوا اس کے اندر اس طرح کے کیسز ہوئے اور وہ کیس سولف ہو گئے میڈیا پر نہیں آسکے پولیس کے اندر یہ قانون میں یہ جو کیسز ہے یہ وہاں پر درج نہیں ہو سکے تو خدارہ اپنے بچوں کا بچیوں کا ہفتے میں ایک مرتبہ اور بچے اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے تو ان کا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ جا کے ضرور پوچھ لیا کریں تو یہ تین بیسک ٹپس ہے جو میں نے خود سمجھئے میری اپنی اپینین ہے کہ اگر ہم یہ تین چیزیں کر لیتے ہیں والدین یا بچوں کے جو بہن بھائی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کا واقعہ بلکل بھی سامنے نہیں آئے گا دوبارہ سے اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ یوٹیوب پر بہت ساری سٹوریز پڑی ہے ریپ کیسز ہے اس طرح کے بہت ساری کیسز پڑے دیکھتے رہے اور آپ بس اس میں ہی لگے رہیں گے اور ہوگا وہی اٹ ڈ اینڈ اس پر عمل کوئی نہیں کرنے والا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا کوئی بھی سوال ہو آپ نے کچھ پوچھنا ہو پر سلی مجھ سے تو ٹویٹر اور انسٹاگرام پر آپ فولو کر کے مجھ سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد